پرکیٹ بورڈ کپ دو ہزار تئیس میں ناقص کار کردگی پاکستان پرکیٹ بورڈ کا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائق کے مطابق بابر آزم کومی سکورٹ میں اب بطور کھلاڑی کھیلیں گے بابر آزم بطور کپتان استیفہ دیں گے تو بورڈ قبول کر لے گا دوسری آپشن کے طور پر بورڈ ان کو استیفہ دینے کا کہے گا ذرائق کے مطابق شان مصوب کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے ٹی ٹوینڈی کی قیارت کے لیے شاہین شاہ فریدی مضبوط امیدبار ہیں بابر آزم کی آج چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکا شرف سے ملاقات ہوگی بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان آئی سی سی اور ایشن کوکٹ کاؤنسل کا کوئی ٹائٹل نہیں جیت سکا پاکستان کوکٹ بورڈ کا بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائق کے مطابق بابر آزم کومی سکورٹ میں اب بطور کھلاڑی کھیلیں گے پر بورڈ ان کو استیفہ دینے کا کہے گا ذرائق کے مطابق شان مصوب کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے ٹی ٹوینڈی کی قیارت کے لیے شاہین شاہ فریدی مضبوط امیدبار ہیں بابر آزم کی آج چیئرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی زکا شرف سے ملاقات ہوگی بابر آزم کی کپتانی میں پاکستان آئی سی سی اور ایشن کوکٹ کاؤنسل کا کوئی ٹائٹل نہیں جیت سکا